بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بیورز آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیز ٹی وی اور میں ہوں آپ کے سامنے یوسف مدنی آج جو میں سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا یہ پانچ سے چھ سالہ بچیاں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بڑی ظالمانہ سٹوری ہے یہ باپ انتہائی سادہ شخص ہے محمد صادق نام ہے زیادتی کرنے والے کی عمر پچیس سال ہے مالک مکان اور نام ہے عمران یہ ساری سٹوری دل دہلا دینے والی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیورز یہ لاہور نشتر تھانا کا واقعہ ہے وہاں ایف ای آر کے لیے بندہ جاتا ہے وہ بتاتا ہے جی میری بچیوں کے ساتھ عمران نامی جو میرا مالک مکان ہے یعنی اوپر والا پورشن انہوں نے ان سے گروی لے رکھا ہے جو لمسم پیسے دے کر کہ آپ اتنے سالوں میں پیسے دے دو گے تو ہم چھوڑ دیں گے اس طرح لوگ لاہور میں عمران کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے میری بچیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مصور بچیاں ہیں ہم گھر پہ نہیں تھے میاں بی بی دونوں ہی یعنی مزدوری کرتے ہیں یعنی بی بی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی انتہائی غریب لوگ ہیں اور جو شوہر ہے محمد صادق بچارہ وہ میند مزدوری کرتا ہے پانچ بچے ہیں جو بڑے بچے ہیں وہ بھی کام کاج کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں چھوٹی دو مصور چھوٹی چھوٹی بچیاں پانچ ساتھ سالہ عمر ہیں یہ گھر پہ ان کو مالک مکان کا جو بچہ ہے عمران پچیس سالہ عمر پچیس سال عمر وہ پہلے اس کا کریکٹر کیا ہے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے ایک سر نیچے جو کمرہ اس نے رکھا ہوا ہے گندی فلمیں دیکھتا ہے انچی آواز کر کے مطلب اس کی اس طرح کی مشکوک اور غیر اخلاقی حرکات پہلے سے لوگوں نے نوٹ کی ہیں لوگوں نے ان کو کہا انہوں نے کہا کہ ہم بچیوں والے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں بچے ہیں تو آپ اس طرح کی حرکات نہ کیا کریں اس طرح کے کام نہ کریں یہ اچھا نہیں ہے ہمارے جو بچے ہیں ان کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے تو ان کے ساتھ وہ بدکلامی بھی کرتا ہے دھمکیاں بھی دیتا ہے ڈراتا دھمکاتا ہے اور ان کو وہ اپنا کوئی ان کی نہیں مانی اس بندے نے اب یہ چاند دن پہلے ان کی بچیاں گھر میں اکیلی ہیں تو اس نے نیچے بلایا کہ یہ کوڑا اٹھاؤ کیونکہ جو گھر کا راستہ وہ مشترکہ ہے کوڑا اٹھاؤ کوڑا اٹھانے کے بچیوں بھانے بچیوں کو اندر بلایا اندر بلا کے ایک بچی کو پہلے بیٹ پر لٹایا ہے ان کو پانچ دا سر روپے کا لالچ دے کر ایک بچی کے ساتھ ریپ کیا زیادتی کی پھر دوسری کے ساتھ ان کو کہا کہ یہ پیسے لے لو چیز کھانا اگر آپ نے کسی کو بتایا تو میں آپ کے گلے کاٹ دوں گا یعنی اس طرح ڈرائی دھمکایا شام کو جب گھر آتے ہیں صادق اور اس کی بیوی تو وہ بچیاں بڑی سہمی سہمی ہیں کھانا نہیں کھایا انہوں نے صبح بھی نہیں کھایا بچاریوں نے جب اس کو وہ خیال آتا بچیوں کو گلہ کارٹنے کا یا پھر وہ نظر آ جاتا کیونکہ رین سین بھی مشترکہ سا تو وہ بچیاں بڑی سہمی سہمی پریشان تو صادق کہتا ہے کہ بچیوں نے اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ رات بھی کھانا نہیں کھایا صبح بھی نہیں کھایا اڈرائے آدم کھایا تھوڑا بہت بھی کیوں نہیں کھاتی کیا مسئلہ ہے تو بچیوں نے بتایا ہے کہ وہ بھائی عمران نے ایسے ہمارے ساتھ گندہ کام کیا ہے ناظرین یہ ساری سٹوری جب بچیوں کی سامنے آتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ یہ جو نیچے والا ہے اس طرح عمران یہ غلط لڑکا ہے تو اس کے حوالے سے آپ اس سے بات کرو پڑوسیوں کو کٹھا کر لو تو جب بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے دھمکیاں شمکیاں یہ وہ پھر وہ ظاہر ہے شریف آدمی کسی نے مشورہ دیا کہ آپ تھانے میں جاؤ تھانے میں جب جاتا ہے صادق انتہائی صادق بندہ ہے درخواست وغیرہ دیتا ہے وہ ٹرخا دیتے ہیں بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی اس جرح دو چار دن آنا جانا اس کا لگا رہا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تھانے والے اس کو اس کی جو اپلیکیشن ہے اس کو دیکھتے ہیں دوسری پارٹی کو بلاتے ہیں وہ بندے اثر و سوک والے ہیں وہ پیسے بھی دیئے ہوں گے می بھی یہ کنفرم نہیں ہے بے ہمیں لیکن وہ جو کہنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تھانے میں منڈی لگی ہوئی ہے جس طرح جانوروں کی منڈی ہوتی ہے جتنے پیسے دو اس طرح کا جانور لے جاؤ یعنی یہ وہ بات صادق بتا رہا ہے برحال صادق کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے انہوں نے کہا جی آپ کی درخواست ہم نے رکھ لیے آپ اپنے گھر جائیں جب آپ کو یہ نظر آ جائے عمران لڑکا زیادتی کرنے والا ہمیں بتا دے ہم آ کے اس کو پکڑ لیں گے یعنی آپ نے نظر رکھ نہیں ہے آپ نے بندہ دھوڑنا ہے آپ نے دیکھنا ہے جب آپ اس کو دیکھ لیں تو ہم آ کے ڈھونڈ لیں گے چاند دن گزرتے ہیں جناب صادق تھانے میں جاتا ہے تو اس سے ایک پیپر لکھوا کہ اس سے سائن کروا لیتے ہیں بلکہ عمومن پولیس والے خالی پیپر بار بھی سائن کروا لیتے ہیں وہ جو پیپر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میں جناب اس کے ساتھ صلاح کرتا ہوں عمران سے بھی ایک پیپر لکھواتے ہیں کہ جی آپ بھی لکھ دو کہ میں آئندہ کسی خاتون کسی لڑکی کے ساتھ کوئی اس طرح کا غلط حرکات کام نہیں کرو گا اور صادق سے بھی لکھوا لیتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہمارا ہوا یہ رفع دفع ہو گیا اور ہماری آپس میں صلاح صفائی ہو گی وہ پیپر جب میڈیا والوں کے سامنے آتا ہے دیکھتے ہیں اس کو ہم تو وہ اس پہ لکھی ہوتی ہے صلاح نامہ وہ کہتا جی میں نے تو صلاح کی نہیں مجھے تو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے میں تو پڑھا لکھا ہی نہیں ہنگوٹھا لگا ہوا ہے یہ ہیں پولیس والوں کے کارنامے ناظرین یہ اندازہ کریں کہ ایک بندہ انصاف لینے کے لیے جاتا ہے تو اس کی اس کا جو ریزن ہے جو وہ معاملہ بیان کر رہا ہے اس کی نویت کو نہیں دیکھا جا رہا کہ مصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس چیز کو لے کر اصل معاملے تک پہنچا جائے پولیس اس چیز کو نہیں دیکھ رہی حالانکہ جو پولیس ریفارم ہے اس کے حوالے سے لاہور میں انتھک میند کی جا رہی ہے اب وہ بندہ بچارہ پتہ نہیں وہ سادہ ہے کیونکہ جو کہ جس تھانے کا وقوع ہو معاملہ تو وہیں پہ جاتا ہے وہ تھانہ کانہ کہتا جی میں گیا تھا مجھے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک کریں گے تو اس لیے یہ تھانہ پہلے وہ گیا ہے نشتر میں اور نشتر کا ہی واقعہ ہے لیکن اب وہ پتہ نہیں ہمیں اس چیز کا کنفرمیشن نہیں ہوئی ابھی تک وہ تھانہ کانہ کیوں گیا اس کو تھانہ کانہ کیونکہ کسی بھی بندے کو دو تھانے نہیں لگتے تھانہ ایک ہی لگتا ہے وقوع بھی ظاہر ہے گھر پہ ہوا ہے تو وہ ایک تھانہ ہی بنتا ہے اب اس میں دل دہلا دینے والی باتیں یہ ہیں کہ پولیس اس بندے کے ساتھ ذرا برابر بھی کوپریٹ نہیں کر رہی اور بندہ انتہائی سادہ ہے اور وہ جو مخالف ہے عمران اس نے پچیس بیس پچیس لوگ پنچائتی کے طور پہ یا وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کو لیایا اور اس کو ڈرائی دھمکایا کہ ہم آپ کو ادھر سے نکال دیں گے ہم آپ کا جو مکان کے پیسے لے رکھیں یہ بھی نہیں دیں گے ہم آپ کے بچوں کو مار دیں گے آپ کو یوں کریں گے یعنی یہ دھمکیاں اور بچہ بندہ وہ انتہائی سادہ آدمی ہیں وہ رو بھی رہا ہے سادک اور یہ باتیں بھی بیان کر رہا ہے کہ بھائی مجھے اگر مار نہیں ہے تم نے تو مجھے ایک بندہ لے آئے ایک بندہ مجھے مار دیں مجھے اتنے بندوں نے کیوں مارنا ہے میں کوئی اتنا کوئی شیئر ہوں میں تو سادہ آسا بندہ ہوں اگر بھائی آپ نے مجھے مار نہیں ہے تو آپ مجھے ایک آت بندہ لے آئیں اور مجھے مار دیں یعنی اس بندے کی اور رو بھی رائے بندہ یہ سادہ لوگوں کے ساتھ معاشرہ تو جو ظلم کرتا ہے وہ تو کرتا ہے کیونکہ معاشرہ جو سالم لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو معافی نہیں دیتے لیکن پولیس کا جو اس کے ساتھ رویہ ہے وہ انتہائی شرمناک ہے اور پولیس اس کو بالکل انصاف نہیں دلوانا چاہتی اور جو ہماری حکومت ہے پنجاب گورنمنٹ ہام ان سے کہیں گے وزیراعلا صاحب سے ریکویسٹ کریں گے اپنے جو قانون والے اداریں اس کے بعد آئی جی صاحب ہیں دیگر لوگ ہیں کہ اس غریب محمد صادق کو اس کو نشتر کلونی کے تھانے کا یہ واقع ہے اس کو انصاف دلائے جائے شریف آدمی ہیں کیونکہ بچیوں کا معاملہ ہے یہ ہم سب کا معاملہ ہے یہ ایک مشترکہ معاملہ ہے تو ایسے معاملے کے اوپر کبھی بھی کسی شخص کی صلح کروانا نہیں بنتا کیونکہ یہ جرم کو آگے بڑھانے میں ایک قدم ظاہر ہوتا ہے تو اس لیے اس کو آپ دیکھیں اور ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس غریب آدمی کو انصاف مل سکے بچیوں کو انصاف مل سکے آپ دیکھ رہے ہیں گوڈنیس ٹی وی میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی اپنا خیار رکھیں ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ